اب یہاں پہ ہم نے جی نیا کمپریسر اس کے لیے لیا ہے اور دیکھیں اس میں کمپریسر ہم نے لگا دیا ہے ون بائی فائیو کا کمپریسر یہ تو ابھی ہم یہ تمام پوائنٹس ہیں ان کو ویلڈ کر لیتے ہیں بری بری اور پھر اس کے بعد آج جو ہے ہم سیکھیں گے کہ ہم نے سسٹم کو جو ریفیجیریٹر کا سسٹم ہے اس کو ہم نے ویکیوم کیسے کرنا ہے اور اس میں گیس کیسے چارج کرنی ہے اب یہاں پہ تمام پوائنٹس کو ویلڈنگ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ اس چارج پائپ کو ویلڈنگ کریں گے اب یہاں پہ جب آپ نے ویلڈنگ کو چیک کرنا ہے تو چیک کرنے کے لیے آپ ایک میرر کا استعمال کر سکتے ہیں شیشے کا اور اس کے دل ساتھ دیکھیں آپ کو جو بیک سائیڈ ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہ ویلڈنگ اچھے سے کی ہے کہ نہیں اب یہ چارجنگ لائن اس پہ انسٹال کر دیں گے اب یہاں پہ ہم ہمیں فیلٹر انسٹال کریں گے دیکھیں اس وقت ہمارے پاس پندرہ گرام کا یہ فیلٹر ہے تو وہ میڈین اٹلی اس کو ہم انسٹال کر دیں گے اب اس کی کیپٹری ٹیوب کو گلڈ کر دیں گے اور پریشر جو ہے وہ نیچے کی طرف رکھیں تھا کہ جو ہمارا فیلٹر ہے وہ گرم ہو جائے اور یہ دیکھے گرم ہو گیا اور صرف پچیس سے تیس سیکنڈ میں ہمارا تانکہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب فیلٹر کی لیکوڈ لائن کے لیے پائپ لیڈی کیا ہم نے اس کو ویلٹ کر دیں گے تو ویلڈن کا پروسیس جو ہے وہ جتنی جلدی کمپلیٹ ہو سکتا ہے وہ اتنی جلدی کمپلیٹ کریں اس سے جید اچھا ہو جاتا ہے آسانی ہو جاتی ہے اچھا ہی ویلڈنگ آتی ہے تو دیکھیں یہ بھی ہماری ویلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی تو 30 سے بلکل پرس کلاس ہو گیا جی 30 سے 40 سیکنڈ میں یہ ویلڈنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے ابھی نیکس جی جو لیکوڈ لائن ہے جو جاتی ہے جی فیلٹر میں اس کو ویلڈ کر دیتے ہیں تو ساری ویلڈنگ جو ہے وہ آپ نے ایک منٹ میکسیمم ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے اگر آپ نے زیادہ ٹائم لے لیا تو سمجھے کہ آپ کی ویلڈنگ خراب آپ کا سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ ہماری لاسٹ ویلڈنگ رہے گی کمپریسر کے لیے تو یہ جی سیکشن لائن کی لاسٹ ٹائم کا ہم لگا رہے ہیں تو وہی طریقے کار کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ٹائم کو کمپلیٹ کر لیں دیکھیں اور اسی طرح سے کر لیں تاکہ کوئی جگہ جو ہے وہ رہنا جائے اور ایک اچھا ٹائم کا آپ کا آنا چاہیے تو یہ دیکھیں جی ٹائم کا کمپلیٹ ہو جگیا اب یہاں پہ جی ویکیوم کا جو ہے وہ تمام سسٹم کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھیں ہم نے یہاں پہ ویکیوم پومپ رکھ دیا ہوئے ہیں ویکیوم پومپ کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ گیج انسٹال کر دیا ہے اور گیج کی دوسری طرف ہم نے جو ہے وہ چارجنگ لائن میں انسٹال کر دیا ہے تو یہاں پہ یہ تمام سسٹم ریڈی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ویکیوم پہ لگا دیں گے تو ویکیوم کا پومپ سٹارٹ کرتے ہم تو ہم یہاں سے دیکھیں اس کا نٹ جو ہے وہ پہلے کھول دیں گے تاکہ ائر جو ہے وہ آسانی سے باہر نکل سکے اب یہاں پہ اس کے پومپ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں جی تو سٹارٹ کریں جی پومپ سٹارٹ کریں اور یہ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیج جو ہے وہ مائنس کی طرف جاری ہے مائنس ون جو لکھا ہوا ہے تو مائنس ون کی طرف جاری ہے اور دیکھیں اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک جو ہے وہ ویکیوم کریں گے سفر پر جانے کے بعد بھی کیونکہ جو اندر کی ائر ہے جتنی بھی تو وہ کیا ہوگی کہ برن ہو جائے گی جب ہم کسی بھی سسٹم کو ویکیوم کرتے ہیں تو وہاں پہ ائر جو ہے وہ برن ہونا شروع جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ اس سسٹم میں پانی تھا تو آپ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں دھواں سا نگل رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ وارٹر برن ہو رہا ہے برن ہو کے تو اس کے بخورات جو ہیں وہ بہر کی طرف آ رہے ہیں تو ہم آسانی سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کیمرے میں بھی آپ کیچ ہو رہا ہے یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ یہ برن ہو رہا ہے اور اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ یا آدھے گھنٹے تک ویکیوم کرتے رہیں گے تاکہ جتنا بھی اس کے اندر موسچر ہے وہ اچھے سے برن ہو کر تو بہر آ جائے اب یہاں پہ تقریباً بیس منٹ ہو چکی ہیں تو یہ سسٹم جو ہے ویکیوم ہو چکا ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں ابھی جو ویکیوم پمپ ہے اس میں بھی کسی قسم کا موسچر برن ہونے سے جو ویپور تھے وہ آ رہے تھے وہ بھی کوئی نہیں آ رہے اور اس کے علاوہ ہماری گیج بھی ہمیں شو کر رہی ہے کہ یہ سسٹم اچھے سے ویکیوم ہو چکا ہے تو دیکھیں سسٹم جو ہے اس وقت بلکل مائنس ون پہ جا چکا ہے اور گیج بلکل پرفیکٹل ہمیں شو کر رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے جو ہے اس کا وال بند کریں گے تو وال کو بند کر دیں گے تاکہ سسٹم اور پمپ کا آپس میں کنیکشن جو ختم ہو جائے اب یہاں پہ کیا کریں گے کہ پمپ کو بند کر دیں گے تو دیکھیں پمپ کو بند کر دیا اور یوں یہ ہمارا ویکیوم کا سسٹم جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم سسٹم کو کریک کریں گے اور اس کے بعد اس میں گیس چارج کریں گے اب یہاں پہ سسٹم کو کریک کرنے سے پہلے یا اس میں گیس چارج کرنے سے پہلے ہم نے تقریباً یہ جی بیس سے پچیس منٹ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے تاکہ جو ہے میں اس میں لیکیج کا پتہ چل جائے تو ہماری دیکھیں گے جو ہے وہ پرفیکٹلی اپنی جگہ سٹینڈ کر رہی ہے اس میں کوئی ایسا موومنٹ نہیں آئی اگر تو ہماری گیج جو ہے اوپر کی طرف جانا شروع کر دیں مائنس سے ان کے صفر کی طرف جانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں لیکیج وغیرہ ہے یا کوئی پائپ لوز ہے یا کچھ نہ کچھ مسئلہ اس میں موجود ہے لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم بلکہ ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں گیس کو یعنی کہ سسٹم کو کریک بھی کر سکتے ہیں اور اس میں گیس بھی چارج کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جب گیس چارج کرنے کی باری آتی ہے تو ہمیشہ ریفیجریٹرز یا کوئی بھی ریفیجریٹر ہے اور کوئی بھی گیس ہے تو اس کو بائی ویٹ جو ہے وزن کے حساب سے اس کو جو ہے ریفیجریٹر میں چارج کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پروپر ایک سکیل ہونا چاہیے اب یہاں پہ ویٹ مشین جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے اوپر سلنڈر رکھ دیں گے کیونکہ ہم نے جب اس کو اس کو اوپر رکھنا ہے تو اس کو مائنس کی طرف لے کے جانے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس کی جو ریڈ پائپ تھا جو کہ ان لیڈ پائپ ہے اس کو ہم سلنڈر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے جب اس کو سلنڈر کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا اس کے بعد کیا کریں گے کہ گیس کو آن کر دیں گے اب یہاں پہ گیس چارج کرنے کے دو طریقے ہیں ایک اب اس میں جو ہے ویسے سسٹم میں جو ون آر ون تھری فور اے گیس ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ گیس کی صورت میں اس میں انسٹال کیا جاتا ہے یا ڈالا جاتا ہے کبھی بھی لیکوڈ ڈالنا نہیں چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم اس کے خراب ہونے کے ہیں کمپریسر کے خراب ہونے کے چانسز موجود ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سلوری سلوری اس کو چارج کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو گیس میں چارج کریں گے اور اگر آپ اس کو ایک دم جو اس کا پورا ویٹ ہے اس کے اندر چارج کر دیں لیکوڈ کی صورت میں پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کم سے کم پندرہ سے بیس مین یا آدھا گھنٹہ اس کو چھوڑنا ہوگا تاکہ اندر جو جتنی بھی گیس ہے وہ ویپر ہو جائے ویپر ہونے کے بعد آپ نے پھر اس کو سٹارٹ دینا ہے تو چلیں پہلے ہم اس میں گیس کو انسٹال کرتے ہیں ڈالتے ہیں لیکن کیسے تو دیکھیں ہم نے میں نے کھول دیا اس کو اور سسٹم کو جب کھولا تو اس کے اندر اب یہ جو سسٹم ہے سلنڈر ہے دیکھیں جب اوپر کی طرف ہے تو یہ دیکھیں یہ لیکوڈ اب اس میں جا رہا ہے اب اس چیز کا مجھے پتا ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں اس میں سے پہلے تو ائر نکالیں گے پرچ کریں گے تو دیکھیں جب یہ ریڈ پائپ اس میں سے آ گیا تو اس کو ہم نے تھوڑا سا یہاں سے کھول دینا ہے کھولنے کے بعد دیکھیں دیکھیں گیس بہر آئی تو اب کیا کریں گے اس کو دوبارہ سے ہم ٹائٹ کر دیں گے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ کسی قسم کی ایر جو ہے وہ سسٹم میں نہ جانے پائے اب یہاں پہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں مائنس میں یعنی کہ اس کو صفر کر دیتے ہیں تو ہم اس کو اپنا تی آر پٹن دپاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ صفر ہو چکا ہے اب کیا کریں گے جب ہم اس میں سے گیس جو ہے یہاں دیکھیں اب اس کو ہم کھول دیتے ہیں اور کھولنے کے بعد جو ہے اس کو گیس چارج کر دیتے ہیں لیکوڑ کی صورت میں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت اگر آپ سکیل پہ دیکھ سکتے ہیں تو مائنس فورٹی ٹو فورٹی فورٹی فائیو تو اس میں ہم نے تقریباً ٹو ہنڈر ٹین گرام جو ہے وہ گیس جو ہے وہ چارج کرنی ہے تو دیکھیں 96 گرام 106 110 122 26 136 40 تو تقریباً ہماری گیس جو ہے وہ اس میں ویڈ بائی ویڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے تو جب ہم نے کیا تو 192 اور یہ 200 تو دیکھیں تقریباً میری گیس جو ہے وہ اس میں بلکل کمپلیٹلی چارج ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس سسٹم کو تقریباً تقریباً ایک آدھے گھنڈے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کی جتنی بھی گیس ہے وہ ویپر ہو جائے ویپر میں شکل میں بن جائے تو جب ویپر ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو سٹارٹ دیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ یہ نیشنل کا جو ہے وہ پینیسونی کا کمپریسر ہے اور اسے پہلے جو کمپریسر اس میں لگا ہوا تھا وہ ڈین فوس کا تھا تو دیکھیں میں نے جو ریلے ہے وہ سیم یوز کی ہے اس کو الٹا کر دیا ہے اور اس طرح سے ہمارے تمام کنیکشن سیم رہیں گے صرف اور صرف جو ہے وہ ریلے وہ اس کو الٹا کر دیا ہے تو یوں یہ پرفیلٹ کی کام کرے گا اب یہاں پہ کافی ٹائم گزر چکا ہے اور الیکٹرک ہم نے یہاں پہ انسٹال کر دی ہے تو دیکھیں اب ہم اس کو سوچ آن کر دیں گے تو دیکھیں میں اس کو لگا دیتا ہوں یہاں پہ تو یہ ہمارا کمپریسر جو ہے وہ دیکھیں سٹارٹ لے چکا ہے اور اس وقت میں اس کی آواز سن سکتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سسٹم جو ہے ون پوائنٹ ایٹھ ایمس جو ہے وہ سسٹم لے رہا ہے تو آہستہ آہستہ سلولی سلولی یہ کم بھی ہو سکتے ہیں تو جو جو یہ سسٹم چلے گا اب یہاں پہ ہم نے گیج جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہماری گیج جو ہے وہ کیا پرفیلٹی کام کر رہی ہے بیک پریشر اس کا اچھا ہے کہ نہیں تو چلیں اب اس کے لئے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اور ویٹ کرنے کے بعد پھر اس کو چیک کرتے رہیں گے باری باری اب یہاں پہ دیکھیں یہ سسٹم جو ہے وہ پرفیلٹی کام کر رہا ہے یہاں پہ نورملی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے ہاتھ سے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جو کٹنسر پائپ ہے اس کو چیک کریں گے کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ گرم ہونا چاہیے دیکھیں یہاں سے لے کر جب اوپر جا رہا ہے تو یہ گرم ہو رہا ہے پھر جب یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو یہاں پہ جب لیکوڑ لائن ہے اس کی یہ نورملی ہونی چاہیے زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے تو پھر آپ کا سسٹم بلکل پرفیلٹی کام کر رہا ہے اگر یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چوکو چکا ہے سسٹم اور اگر بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم میں گیس بہت زیادہ ہے اس کو پھر کام کرنا ہوگا تو یوں آپ حاد سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سسٹم اچھے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں جی فائنل ریزلٹ کی تو پروڈکٹ فائنل ریزلٹ آ چکا ہے اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت کمپریسر جو ہے وہ 1.2 ایمز جو ہے وہ لے رہا ہے سسٹم تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں ہم کہ اس کا ریٹن پائپ تو یہ بہت اچھے سے ٹھنڈا ہو رہا ہے اور کبھی بھی اس میں لیکوڈ بیک نہیں آنی چاہیے اس کو معمولی ٹھنڈا ہونا چاہیے زیادہ ٹھنڈا یا برف آئے گی تو سسٹم میں گیس زیادہ ہے یہاں پھر کچھ اور پرابلم ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں ریٹرن جو ہے وہ لیکوڈ نہیں بلکہ گیس آنی چاہیے ویپور آنے چاہیے جس سے کہ کمپریسر کو ٹھنڈے رہنے میں آسانی رہتی ہے پھر اس کے بعد آگے جب ہم دیکھتے ہیں سسٹم تو پروڈکٹ جو فائنل ریزلٹ ہمیں دے رہا ہے تو دیکھیں یہاں پر اس وقت مائنس ٹونٹی ون پوائنٹ ایٹ ڈگری ہمیں ٹمپریچر شو ہو رہا ہے جی اس کے فریزر کا تو دیکھیں اس کے فریزر میں یہ سینسر لگا ہوا ہے جہاں سے یہ ٹمپریچر ہمیں شو ہو رہا ہے اور ایک بہت زبردست اس کی کولنگ آ رہی ہے اور باقی چیزیں بھی بہت اچھی کام کر رہی ہیں اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جی کہ اس کا سٹینڈنگ پریشر کیا ہوگا اور بیک پریشر کتنا ہونا چاہیے تو اس وقت دیکھیں فریز جو ہے اس وقت میں نے بند کر دی ہوئی ہے اور یہ کافی دیر سے بند ہے اور اس وقت جو اس کا پریشر ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو جو امپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ دوں گا کہ کوئی بھی فریز ہے اگر اس کا آپ نے بیک پریشر چیک کرنا ہے یہاں کے سٹینڈنگ پریشر چیک کرنا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس فریزر کے ٹمپریچر پر اور کتنی قومنٹی تیٹی اماؤنٹ جو ہے ہے آہ رفجن انٹ آپ نے اس میں چارج کی ہے اگر اپ نے آور چارج کی ہے تو پریشر زیادہ ہو سکتا ہے اور اگر کے زیادہ ہے تو پھر بھی پریشر ہےز زیادہ ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے اگر آپ اسکا اکوریٹ جو ہے وہ مئیر کرنا چاہتے ہیں دیکنس وقت جو میں نے گیس جو چارج کی ہے وہ بلکل اکوریٹلی چارج کی ہے اور میرا جو سٹینڈنگ پریشر ہے وہ بھی بلکل اکوریٹلی ہے تو دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 29.4 ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت مجھے شو ہو رہا ہے کس چیز کا جی تو یہ دیکھیں جی یہ جو فریزر ہے اس کے اندر میں نے اس کا سنسر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے تو ہمیں یہاں پہ آؤٹسائیڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 29.4 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے وہ اس وقت کیبنٹ کے اندر مجود ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو اس کا سٹینڈنگ پریشر ہے وہ ہونا چاہیے جی تقریباً 100 PSI تو میں اس وقت آپ کو دکھا دیتا ہوں شو کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں بلکل بلکل جی دیکھیں جی 100 PSI کے بلکل 99.9% یہ جو ہے وہ ہمیں شو کر رہا ہے کیونکہ اس کا ٹیمپریچر کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے اگر یہ 30 ڈگری ہوتا تو پورا 100 PSI ہوتا اور اگر تھوڑا زیادہ ہوتا تو اور زیادہ ہو جاتا اور اگر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو یہ بلکل نیچے آ جائے گا اس لیے ٹیمپریچر سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے بلکہ کسی بھی ریفریج کا کوئی بھی گیس ہو تو وہ اس طرح سے ہوتی ہے اب یہاں پہ جب بات کی جائے جی بیک پریشر کی تو بیک پریشر کا تعلق بھی جو ہے وہ ٹیمپریچر اور گیس چارج کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے چونکہ میرے میں نے یہاں پہ گیس جی جو ہے وہ چارج کی ہے تو مائنس ٹونٹی ون پوائنٹ ایٹ ڈگری یعنی کہ ٹونٹی ٹو ڈگری ہونے والے ہیں تو ٹونٹی ٹو ڈگری پہ ہمیں ملنا چاہیے بیک پریشر جی تقریباً جی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت ہمارے پاس کتنا ہے جی تو یہ تقریباً فائیو پی ایسا ہی ہونا چاہیے اور تقریباً زیرو سے تھوڑا سا اوپر ہے بھی تو یہ ہمیں تقریباً فائیو پی ایسا ہی یہاں پہ مل رہا ہے اور یہ بالکل ایکوریٹ ہے اور اگر یعنی کہ یہ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا جائے گا تو ہمارا پریشر جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا اور جب یہ کم ہوتا جائے گا تو یہ پریشر بھی کم ہوتا جائے گا